اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ڈرینز نے جو سب سے زیادہ پڑھنے کے لئے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تصویح کی جائے وہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں سبحان اللہ کی تصویح پڑھ سکتی ہیں سبحان اللہ وابی حمدی ہی سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بہت اللہ کو پسند ہیں آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اللہ کی تعریف اور اس کی تصویح کے ساتھ آپ نے خاتم النبیجین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی پھیجنا ہے تو اب ایک ڈرین میں ایک بار ہوا یہ تھا کہ اللہ نے مجھے یہ بتا دیا بتایا ہوا تھا تو ہوا یہ کہ اس دن میں نے سارا دن دروش شریف ہی پڑھی تھی تو میں نے سبحان اللہ یا اللہ کی تصویح نہیں تھی تو مجھے ڈرین آتا ہے اب ڈرین میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوتا ہوں اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام کا گھر ہوتا ہے تو میں پھر کہتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے مل کے تو پھر جاؤں گا گا اب میں موسیٰ علیہ السلام سے جب ملتا ہوں تو تقریباً ڈیٹھ گھنٹا تک میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں اور رات کا وقت ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرام بھی کرنا ہوگا تو مجھے بھی گھر جانا ہے تو میں ان سے ملاقات کے بعد گھر کی طرف نکل پڑتا ہوں تو جب میں گھر پہنچتا ہوں تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے آگے پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ قاسم اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف دس سے پندرہ منٹ بیٹھتا اور پھر میں وہاں سے اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی تسبیح کرنے کے لئے وہاں سے چل پڑتا تو اب میں صبح اٹھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے میں سارا دن سوچتا رہا پھر شام کو جا کے مجھے حیال آیا کہ ہاں میں نے پچھلے دن سارا دن درود شریف پڑتا رہا تھا میں لیکن میں نے اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح نہیں تھی کی تو پھر میں نے اللہ سے کہا کہ آخر کیسے بیلنس کیا جائے کہ کتنی بار تیری تسبیح کی جائے تعریف کی جائے اور کتنی بار درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیجا جائے تو پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے بتایا کہ قاسم چھے بار اللہ کا نام لینا ہے اور پھر ساتویں بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے یعنی چھے بار آپ نے اگر سبحان اللہ کا ہے تو پھر ساتویں بار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے تو یا آپ ایسے کر لیں کہ چھے بار سبحان اللہ وابی حمدی ہی سبحان اللہ الازیم پڑھ لیں اور ساتویں بار درود پڑھ لیں آپ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ نے پھر بیلنس مجھے بتایا تو اس کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس بیلنس کو ہی منٹین رکھوں تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا کوئی ڈریم نہیں آیا جس میں میں نے کوئی اس طرح سے کیا تو اللہ نے یہ ترتیب بتائی ہے ڈریمز میں تو آپ کوشش کریں کہ یہی کریں اور یہی اللہ کو سب سے پسند ہے یعنی ایک ڈریم میں تو میں جب اللہ کی تعریف اور تسبیح کر رہا ہوتا ہوں تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کر رہا ہوں تو یہی ڈریمز میں آیا